موسیقی آج کی بات جب انسان اندر سے مر جاتا ہے تو وہ حس سے زیادہ کچھ اخلا ہو جاتا ہے کیا خاص خبریں ہیں آج کے اس اردو خبرنامے میں آداب ناظرین مہم عظیم شیخ فیک نیوز کے اردو خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے خبروں کے آغاز سے خبر ڈالتے ہیں سنکھنے پر ایک نظر سیکریڈرٹ کے شہید مساجید کا اس ماہ کے آخری ہفتے میں سنگ بنیاد کا اعلان ہریانہ پولیس کی فرقہ پلستی سے مسلم نوجوان حلاق لوگ ڈان کے دوران شمشابات کے علاقے فاموس پر ریف پارٹی پر پولیس کی کاروائی ممبئی میں موصلہ دار بارش کے سبب لاکھوں روپے کا نقصان دارالحکومت نئی تہلی میں لوگ ڈان میں ملی عوام کو راحت ہریانہ کے شہر فریداباد کے ایک گاؤں میں پولیس کی ظلم و زیادتی کے نتیجے میں باویس سالہ جنید نامی لڑکے کی پولیس کی جانب سے تھرڈ ڈگری کیے جانے کے بعد گھر پر موت واقع ہو گئی پیش ہے یہ ریپورٹ ہریانہ کے مقام فریداباد کے ایک گاؤں میں پولیس کے ظلم و زیادتی کے نتیجے میں باویس سالہ جنید نامی لڑکے کی تھرڈ ڈگری استعمال کرنے کے بعد گھر پر موت واقع ہوئی تفسیلات کے بموجیب ہریانہ پولیس کا الزام ہے کہ جنید معمولی آر لین شاپنگ فراد میں اجتماعی فریق ہے ہریانہ سائبر کرائم یونٹ نے گھر پر اچانک دھابا کرتے ہوئے راتوں رات اس لڑکے کو اٹھا لیا اور پولیس ٹیشن میں رات بھر تفتیش کی اور تھرڈ ڈگری کا استعمال کیا اور اس سلسلے میں گاؤں والوں نے احتجاج کرتے ہوئے جھڑپ کی اور پولیس کی گاڑی کو آگ لگا دی جنید کے اہل خانہ نے میڈیا کو بتایا کہ انہیں معمولی جرم میں نشانہ بنایا گیا اور ہم سے ستر ہزار روپے وصول کیے گئے اور جنید کو رہا کرنے کے بعد اسی دن گھر پر اس کا انتخال ہوا گھر بالوں نے کہا کہ بار بار پولیس نے مسلمان ہونے کا ذکر کر رہے تھے ظلم جب حس سے بڑھتا ہے تو رنگ لاتا ہے پتہ نہیں اب کتنے خربانیاں دینے ہیں ہم کو اس ملک کے لیے شہر میں ایک خاتل نے ہیدراباد کے شوشل ورکر سید سلیم پر الزام لگاتے ہوئے خود کشی کرنے کی کوشش کی انہوں نے کہا کہ سید سلیم نے گندے فوٹوز اور الزامات لگاتے ہوئے سارے شوشل میڈیا پر مجھے بدنام کر رہے ہیں جس پر میں خود کشی کر رہی ہوں اس خاتون کو عویسی دواخنے میں شریک کر دیا گیا جس پر چندان گھٹا پولیس حرکت میں آتے ہوئے سید سلیم کو ان کے مکان سے گرفتار کر لیا اور ایک مختمہ درس کرتے ہوئے ترخیقات کا آغاز کر دیا اتوار کی صبح شہر کے سیف آباد علاقے نظام کلب میں اچانک آگ بھڑک اٹھی فائر انجن کو طلب کر لیا گیا جانی نقصان کی کوئی اطلاع ابھی تک وصول نہ ہو سکی لیکن کچھ املاک کا نقصان ضرور ہو سکتا ہے اطلاع ملتے ہی فائر انجن سری دس میٹ میں پہنچ کر آگ پر خوابو پا لیا پولیس نے کہا کہ اصل وجہ تحقیقات کے بعد ہی معلوم ہو سکے گی شمشاباد ڈی سی بی کے مطابق رنگا رڈی زلے میں لف ڈاؤن کے آخات کے دوران سالگرہ کے موقع پر ایک آئی ٹی ملازم کے زیرے اعتمام پارٹی منائی جا رہی تھی جو نیم برانہ حالت نشے میں لڑکیاں ڈینس کر رہی تھی شمشاباد پولیس نے دھابا کرتے ہوئے ساٹھ افراد کو حراست میں لیا جس میں پچیس لڑکیاں موجود تھی پولیس نے ایک مخدمہ درچ کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا سیکرٹریٹ کے شہید مساجد کے سنگی بنیاد اس ماہ کے آخری ہفتے میں رکھا جائے گا اس بات کی اطلاع تلنگانہ ہوم مینشٹر محمود علی نے دی سیکرٹریٹ کے دو مسجدیں سیکرٹریٹ کے اثر و نو تعمیر کی وجہ سے شہید ہو چکے تھے آج اس کے نقشے مکمل تیار ہو چکے ہیں اور ہمارے آنے بل سی امسات سے بھی اپرول مل چکا ہے بہت اچھے شاندار مسجدیں بنائے جارہے ہیں اور بڑی مسجد تو بہت شاندار بنائے جارہے ہیں وہ ترک کا ڈیزائن ہے اور اس کے اندر دو ہزار پانس سو فٹ اسکوائ فٹ بلٹ اپ پی ریا ہے اور اس کے علاوہ بھی سہین ہے اور اندر کے حصے میں چار سو لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں اور باہر سہین میں تقریباً چار پانس سو ہزار ادنی بھی نماز پڑھ سکتے ہیں کافی بڑی گنجائی سے مزدو خانہ بہت اچھا بنایا گیا ہے مزدو خانہ پر فصلور پر امام صاحب کے رہنے کے لیے ایک اچھی طریقے کا مکان بنایا جا رہا ہے جو امام صاحب مستقل طریقے سے وہاں رہی سکیں گے وہاں پر بھی نماز پڑھنے کی سہولت ہے اور بڑی مزد میں خواتین کے لیے بھی تھوڑی سی جگہ رکھی گئی ان کے لیے ٹائلیٹ اور وضو خانہ الگ بنایا گیا بہت شاندار طریقے سے کام کیا جا رہا ہے اور کافی اچھے بڑے بجٹ سے مزدو بنے گی اور بہت شاندار بنے گی پیٹرل اور ڈیزل کی خیمتوں میں اضافے کے خلاف یود کانگریس نے یاہود پورا، سنتوشنگر، کرماغوڑا کے علاہوں میں اتضاد کیا جس میں یود کانگریس لیڈر میر حیدر علی اور دلاور حسین اور دوسرے کارکونوں نے حصہ لیا ناکپور ہائیوے پر بھائیانک سڑک حادیشہ پیش آیا تفصیلات کے مطابق ایک تیز رفتار کار جو موٹر سائیکل سوار کو بچانے کی کوشش میں خود اپنا توازن خو گئی تھی اور ایک روڈ ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی اور دو حصوں میں تقسیم ہو گئی جس میں سوار پیچھے کی سیٹ پر بیٹھے تین خواتین بڑھ سرے موقع خلاق ہو گئی کار چلانے والے نیلم جیسوال شدید زخمی ہو گئے وقت ہو چکا ہے ایک چھوٹے سے وقتے کا وقتے کے بعد دوبارہ خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کریے شیئر کریے اور بیل آئیکن بٹن کو دبانا نہ بھولیں حیدر آباد اور سکنر آباد میں انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں کے لیے خوش قبری کنٹری آن لین انٹرنیٹ سرویس جی ہاں نئے نئے آفرس کے ساتھ تیز رفتار اور بہت کم دام پر کوئی سیکرورٹی ڈیپازٹ نہیں کنٹری آن لین سرویس وقت ایک کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کریے شیئر کریے اور بیل آئیکن بٹن کو دبانا نہ بھولیں ممبئی میں موصلہ دھار بارش کے بعد ڈرامائی انداز میں کار جو پارکنگ میں ٹھہری ہوئی تھی پانی میں ڈوب گئی ابھی تک کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ممبئی میں بارش کے بعد ایسے کئی واقعات منظر عام پر آ رہے ہیں داروال حکومت نہیں دہلی میں کل صبح پانچ بجے کے بعد تمام سرگرمیوں کی اجازت ہوگی کچھ سرگرمیوں کی مومانیت رہے گی یہ بات چیف فنسٹر ارون کے جریوال نے بتائی بند رہیں گے کالیج بند رہیں گے ایجوکیشنل انسٹیٹویشنز بند رہیں گے کوچنگ انسٹیٹویشنز بند رہیں گے سوشل پولیٹیکل سپورٹس انٹرٹینمنٹ اکیڈمیک کلچرل ریلیجیس فیسٹیول اس سے ریلیٹڈ جتنی گیدرنگز ہیں کوئی بھی گیدرنگ الاوڈ نہیں ہوگی سوشل پول بند رہیں گے سٹیڈیم بند رہیں گے سپورٹس کمپلیکس بند رہیں گے سینیما تھییٹر ملٹی پلیکس بند رہیں گے انٹرٹینمنٹ پارکس امیوزمنٹ پارکس واتر پارکس بند رہیں گے بینکٹ ہالز آڈیٹوریمز اسیمبلی ہالز بند رہیں گے بزنس تو بزنس ایگزیبیشنز سپاز جمنیزیم یوگا انسٹیٹیوٹس بند رہیں گے اور پبلیک پارکس اور گارڈنز بند رہیں گے یہ پروہیبیٹیڈ ایکٹیوٹیز ہیں یہ بلکل پوری طرح سے بند ہیں جو ایکٹیوٹیز پارٹلی ایلاوڈ ہیں ریسٹکٹیڈ ایکٹیوٹیز ہیں وہ یہ ہیں سرکاری دفتر جو پچھلے ہفتے ستیتی تھی وہی کی گروپ اے آفیسرز ہنڈرڈ پرسنٹ اٹینڈنس اور باقی سب کی ففٹی پرسنٹ اٹینڈنس لیکن جو ایسنشل ایکٹیوٹیز ہیں جیسے ہسپتال ہیں دوسری پولیس ہے یہ وہ سب ہنڈرڈ پرسنٹ وہ پوری طرح سے چالو رہی ہیں ممبئی کے ایک علاقے چندی ولی میں ایک انوکھا واقعہ پیش آیا جس میں بندیا کے عملے پر شیو سینا ایمیلے ڈلی بلونڈے نے کچھرے کی عدم نکاسی اور صحیح کام نہ کرنے پر ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کچھرا صاف کرنے والے سپروائزر پر کچھرا پھینکا اور انہیں گندے پانی میں ڈھکیل دیا خبروں کے اختتام سے خبر ڈالتے ہیں سرکروں پر اور پھر ایک بار نظر سیکریڈرٹ کے شہید مساجید کا اس ماہ کے آخری ہفتے میں سنگ بنیاد کا اعلان ہریانہ پولیس کی فرقہ پلستی سے مسلم نوجوان حلاق لاکڈاؤن کے دوران چھمچہ بات کے علاقے فاموس پر ریف پارٹی پر پولیس کی کاروائی ممبئی میں موصلہ دار بارش کے سبب لاکھوں روپے کا نقصان دارالحکومت نئی دہلی میں لاکڈاؤن میں ملی عوام کو راحت آج کی خبروں میں بس اتنا ہی تازہ ترین خبروں کو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے فیکٹ نیس اردو خبر نامہ عظیم شیخ کو دیجئے اجازت شب خیل ملی عوام کو دیکھنے کے لیے 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 موسیقی